اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ خریہ سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے وستے رہیں عباد رہیں میں ہوں نعیم صابری اور میرے چینل کا نام ہے کالا اور دکنی تکٹر ٹپس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کالا تکٹر جو ہوتا ہے اس کو خوراک کیسے دی جاتی ہے سردیوں میں دانا پانی کیسے دیا جاتا ہے کافی سارے میرے دوست اور شوقین جو ہیں وہ کہیں گے کہ ہمیں تو پتا ہے کہ خوراک جو دانا پانی ہوتا ہے وہ کیسے دی جاتا ہے لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سردیوں میں جو خوراک دی جاتی ہے تیتر کو وہ کیسے دی جاتی ہے اس پر آج مکمل وضاع سے بیان کروں گا تب تک آپ کو ایک چھوٹی سے روکسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی فیدہ ہو جائے تو ویڈیو سکپ مت کریے ویڈیو مکمل واج کیا کریں کیونکہ چھوٹے چھوٹے نقصہ جات اور ٹپس ہوتے ہیں جو اگر آپ سکپ کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے تب تک میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں سردیوں میں جو خوراک دی جاتی ہے تیتر کو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دال مونگ وغیرہ ہوتے ہیں پانی میں بھگو کے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد اس کو اچھی طرح ملتے نہیں ہیں صاف نہیں کرتے اور پھر فوراں ادھر سے جس برتن میں بھگو کے رکھی ہوتی ہے فوراں پھر نکال کے تیتر کو آگے پھینک دیتے ہیں جس کی وجہ سے تیتر کو زکام ہو جاتا ہے نزل ہو جاتا ہے اور تیتر بیمار ہو جاتا ہے اور اس میں ریشہ اس قسم کی بیمارییں پیدا ہو جاتی ہیں سوکڑا اور جو دال ہوتی ہے وہ اندر جام جاتی ہے جہاں کے وہاں جا کے ان کی ہڈیوں میں اور چربی جام جاتی ہے جس کی وجہ سے تیتر گرمی میں پھر حلق مارنے لگ جاتا اور اچھی طرح بلائی نہیں کرتا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دال جو ہوتی ہے ان سردیوں میں وہ آپ نے تین چار دن تین چار گھنٹے اس کو بھگو کے پانی میں رکھنا ہے جب اس کو بھگو کے رکھیں گے دوب پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ سردیوں میں پانی زیادہ ٹھنڈ ہو جاتا ہے اور خوراک جو ہوگی دال وغیرہ جب باجر ہو جو بھی آپ نے بھگو کے دینی ہے اس کو آپ نے تین چار گھنٹے پانی میں بھگو کے اس کے بعد آپ نے اس کو کسی کسی صاف کپڑے اچھے سے کپڑے میں جیسے یہ کپڑا ہے ایسے کپڑے میں اچھی طرف اس کو ملنا پہلے پانی اس کو الادہ کرنا چھانڈہ لگانا ہے ایسے پھر چھانڈہ لگا کے اس کو اچھی طرف ملنا ہے اچھی طرح ایسے کسی چار پائی پہ پڑے ہو یا جس پہ اس کو ایسے دال پہ کھلار کے اوپر سے اچھی طرح اس کو ملنا ہے رگڑا لگانا ہے جب آپ اچھی طرف اس کو مل لیں گے اس کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو خوش کرنا دھوپے ٹھیک ہے اس میں میرے پیارے بھائیوں جو پانی ہوتا ہے نا دال میں جمع ہوتا ہے اگر آپ کو ایک دال کا دانہ لینا تو اس کو آپ ایسے ہی تتر کو ڈال دیں یہ دال پانی کو آپ اوپر سے نچوڑیں گے تو اس میں پانی نکلے گا ٹھیک ہے اگر آپ پانی وہ خوش کر لیں گے اس کو مل لیں گے اچھی طرح رگڑا دیں گے تو آپ کے تتر کو زکام ریشہ بے کوئی بیماری آپ کے تتر پہ حملہ نہیں کرے گی ٹھیک ہو گیا یہ دال دینے کا صحیح طریقہ ہے اور دوسرا آپ نے اپنے تتر کو کبھی کبار آپ تو سردیوں کا سیزن ہے کبھی کبار نہیں زیادہ تر آپ نے اپنے تتر کو سبزہ وغیرہ کھلانا یہ جو ہے نا کانس نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کانس نہیں ہے اس کے بہت بڑے فیدے ہیں اگر میں اس کے پر ویڈیو بناو نا تو اس کے میں فوید آپ کو بتاتا ہے بتاتا تھک جاؤں گا لیکن اس کے فیدے ختم نہیں ہوں گے پیرے بھائی یہ جنگل میں تتر بڑے شونک سے کھاتے ہیں جو ابھی وہ دکنی ہو یرانی ہو جو ابھی تتر اس کو بہت شونک سے کھاتے ہیں دیکھیں میں نے پہلے اس کو کھلا ہی تھی اب پھر آگے کروں گا یہ آئے گا دیکھیں یہ دیکھیں کھا رہا ہے نا یہ بہت شونک سے تتر کھاتے ہیں آپ نے اپنے تتروں کو لازمی یہ دینی ہے ٹھیک ہے دوسرے تیسرے دن یہ کانس نہیں ہے کانس نہیں ہے اپنے تتر کو لازمی دیا کریں ٹھیک ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے بعد آپ نے تتر کو دینی ہے اگر یہ آپ کو اویبل نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے بطل یہ دیکھیں یہ بطل کا بوٹا ہے یہ بھی جیسے کہتے ہیں کسی چیز کو زہر دے کے مارنا ہوتا ہے یہ بطل ایسا ہے اگر تیتر آپ کو کوئی بھی بیماری ہے تیتر کو قریض نہیں لگ رہا یا کوئی اور بیماری ہے تیتر آپ صاف کرنا چاہتے ہیں تو یہ بطل ہے اگر آپ تیتر کو یہ دے گئی اندر سے یہ تیتر کے جو بھی میل کچیل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں پہلے اس نے وہ کھائی تھی اب یہ نہیں کھا رہا کیونکہ کچھ دیر بعد کھائے گا یہ دیکھیں کھا رہا ہے یہ بطل ہے اگر یہ تیتر کھائے گا آپ کا تیتر جتنی بھی خوراک آپ اس کو سردی میں دی ہوگی وہ اندر سے صاف ہو جائے گا ایسے جیسے کسی نے ریزر کے ساتھ صاف کی ہو آپ کا تیتر بلائی بھی زیادہ کرے گا مستی بھی زیادہ کرے گا آپ نے دوسرے تیسرے دن اپنی تیتر کو یہ بتل دینی ہے اور جو خوراک کا طریقہ میں بتایا ہے یہ میرے پیارے بھائی جو شوکین حضرات پرانے شوکین ہیں وہ تک کہیں گے کہ بس فضول بات ہے جو نئے شوکین ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا تو طریقہ یہی ہے اگر آپ اس طریقے کے ساتھ آپ کے پاس باجرہ ہے جو بھی ہے آپ اس کو دیں گے تیتر کو تو انشاءاللہ آپ کا تیتر صحیح طریقے سے خوراک دیں گے تو تیتر کو فیدہ ہوگا جو بھی چیز ہوتی ہے اگر آپ طریقے کے ساتھ نہیں دیں گے تو آپ کوئی فیدہ نہیں ہوگا آج کی ویڈیو یہی تھی میری اگر میری ویڈیو اچھی لگی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا تھینکیو موسیقی